بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید وقار ہے آج کا جو ہمارا topic of discussion ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ ہر exam point of view سے important ہے چاہے کوئی بچہ CSS کر رہا ہے PMS کر رہا ہے one paper exam کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ اس میں سے بہت سارے MCQs کو بھی cover کریں گے اور اس کو تھوڑا سا detail میں کریں گے تاکہ آپ میں سے جو بچہ CSS PMS کر رہے ہیں ان کو بھی نا اس کا اچھا سا جس سمجھ میں آجائے تو 18th amendment میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں پہلے پہلے introduction سے introduction میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو word لکھا گیا ہے amendment اس کا کیا مطلب ہے پاکستان میں تین بار republic change ہوئی ہے تین بار republic کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ادھر constitution آیا ہے 1956 پھر اس کے بعد عیوب خان صاحب نے دیا 1962 پھر بھٹو صاحب نے ہمیں constitution دیا 1973 جب یہ constitution لکھا جاتا ہے تو اس constitution کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں اگر میں 1973 کے constitution کی بات کروں اس کے اندر جو total articles کی تعداد ہے جس کے تعداد ہمارا ملک کے پاکستان چل رہا ہے ان کی تعداد 280 ہے ان articles میں وقت کی ضرورت کے ساتھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان کو بسیکلی کیا کہا جاتا ہے amendments کہا جاتا ہے اب پاکستان کی اس 280 articles کے جو ہے 1973 کا constitution ہے اس میں اب تک 26th amendment کی گئی ہیں یعنی کہ 26 amendment total ہو چکی ہیں اور یہ جو last 26 میں amendment ہے یہ 13 میں 2029 عمران خان کے ٹینئور میں ہوئی گئے اچھا ان میں سب سے important جو amendment ہے that is 18th amendment اٹھارویں ترمیم اس کو ہمیں important اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو constitution چل رہا تھا پیچھے amendments کی وجہ سے وہ quasi presidential ہو چکا تھا اب میں پہلے تو اس کو explain کر دوں کیونکہ یہ quasi presidential میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں میں اس میں جیسے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے زیاالحق صاحب تھے former president رہے ہیں تو زیاالحق صاحب نے آٹھویں ترمیم کی تھی constitution کے اندر اس آٹھویں ترمیم میں زیاالحق صاحب نے اپنی powers کو بڑھایا تھا اور introduce کر آیا تھا ایک article 58-2B جس نے president کو powerful بنایا کہ وہ parliament کو ڈیزول کر سکتا ہے president جیسے کام بھی کرنا چاہے ملک میں ہی واضح سول powerful اچھا اس کے بعد اسی آٹھویں ترمیم میں زیاالحق صاحب نے اپنا نام incorporate کروایا کس کے اندر constitution کے اندر پھر اس کے بعد مشرف صاحب ہے مشرف صاحب نے 17th amendment کی اس نے بھی نوازشریف صاحب نے اس کو ختم کیا تو تو 58-2B کو دوبارہ active کر دیا that means کہ president کو powerful بنانے کی کوشش کر رہے تھے زیاالح صاحب تھے یا مشرف صاحب تھے تو انہوں نے 58-2B جو انہا لاغو کیا ہوا تھا اس وجہ سے ایک quasi presidential تھا تو جب یہ اٹھارمی ترمیم ہوئی اس نے presidential فارم کو parliamentary فارم کے اندر change کر دیا then parliamentary میں اس وجہ سے کیا کہ president کی طاقتیں ختم ہو گئیں prime minister زیادہ طاقتور ہو گیا صوبوں کو زیادہ حقوق دیئے گئے جو اب جا کر اس کے اندر discuss کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے provinces کو زیادہ حقوق ملے national finance commission کو revise کیا گیا judicial commission بنائے گئے judges کی appointment کے لیے تو یہ سارا کچھ discuss کریں گے ہم اس کے اندر اچھا تو introduction میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس 18th amendment میں ہوا کیا کچھ ہے ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے 280 articles ہیں تو ان میں سے 102 articles کو change کیا گیا out of 280 articles میں سے تو یہ جو ہے نا تقریباً 30% جو ہمارا constitution ہے اس کو تبدیل کیا گیا تھا پی ایم سی کی اس کے حوالے سے بھی important ہے کہ total 102 articles تھے ان کو change کیا گیا 36% ہمارا constitution کیا ہوا ہے change ہوا ہے اب جب بھی کوئی amendment ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی national assembly سے چلتی ہے national assembly میں یہ جو اٹھارویں ترمین تھی وہ 8th April 2010 کو پاس ہوئی important MCQ بار بار پوچھ پی لیتا ہے PPSC والا اس ڈیٹ کو national assembly سے کب اور یہ 8th April کو پاس ہوتی ہے amendment کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ national assembly سے یہ جاتی ہے senate کے انگر senate میں سے یہ جو amendment ہے وہ 15 April کو ہوئی یہ پانچ ہے 15 April کو جب وہاں سے پاس ہوتی ہے amendment کا یہ ہوتا ہے کہ لاغو تب ہوتی ہے ملک میں جب کوئی president اس کو sign کرتا ہے تو president سے جب president کے پاس گئی تب ڈیٹ ہو چکی تھی 19 تو 19 April 2010 میں تب جو اپنا president تھے وہ تھے عاصف علی زرداری صاحب انہوں نے اس کو sign کیا تو یہ پورے ملک میں پھر اس کے بعد کیا ہو گئی لاغو ہو گئی کیونکہ president صاحب نے 19 April کو اس کے اوپر کیا کر دی sign کر دی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عاصف علی زرداری وہ پہلا یا واحد president ہے جس نے خود بیٹھ کر اپنی طاقتوں کو clip کیا تھا ختم کیا تھا جن تو اس نے اپنی پارس کو گھٹا کر ساری پارس زیادہ دے دی پرائیم منسٹر کو تب ہمارے پرائیم منسٹر جو ہے وہ یوسف رزا گلانی صاحب ہوا کر دی تو ساری طاقتیں ان کو shift کر دی اور اس 18th amendment کو ہمارے ملک میں لاغو کیا آپ نے یہ dates کو یاد رکھنا ہے MCQs کے حوالے سے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ amendment پاس ہوتی ہے 8 April 2010 کو پھر جاتی ہے سینٹ میں وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ پاس ہوتی ہے 15 April کو اور 19 April کو جا کر عاصف علی زرداری صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں sign کرتے ہیں اچھا ایک اور اس MCQs بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ total کتنے members تھے جنہوں نے اس کو sign کیا نیشنل اسمبلی میں سے تو ان کی تعداد تھی 292 over 342 تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تب نیشنل اسمبلی کے membranز کی تعداد 342 ہے ہمارے اور ان میں سے 292 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ 18th amendment ہونی چاہیے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے یہ ہے کیا محمد 18th amendment کا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے 25th amendment کے بعد اور 26th amendment کے بعد ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے ان کے membranز کی تعداد اب 336 ہو چکی ہے کہ جو اب کا election ہوا ہے 2024 کے اندر وہ total 336 سیٹوں کے اوپر ہوا ہے due to 25th and 26th amendment تو شرچت کے اندر کیا آئی ہیں changes آئی ہیں کیونکہ فاتا کو جانا basically KPK کے ساتھ merge کیا گیا ہے یہ تو تھا اس کے introduction کے حوالے سے کہ basically نیشنل اسمبلی میں کب پاس ہوئی کتنے پرسنٹ constitution change ہوا کتنے لوگوں نے اس کے حق میں vote دیا تب کا president کون تھا عاصف علی زرداری prime minister یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور tenure جو تھا وہ پاکستان people's party کا چر رہا تھا اور اس نے quasi presidential system کو basically change کیا ہے parliamentary form of government میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو major major changes ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں اس کو میں raise کر دیتا ہوں اچھا نیکسس کے اندر جن جن سبجیکٹس کو change کیا گیا ہے ہم ان کو one by one نہ discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیسے میں لکھتا ہوں presidential سبجیکٹس یا پار کو change کیا گیا ان پریزیڈنٹ کے باز کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس نے quasi presidential system form of government کو parliamentary میں change کی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ سے کون کون سے اختیارات تھے جو اس سے لے لئے گئے سب سے پہلے جو اختیار لیا گیا وہ تھا 58 2 بھی اس کو ہی نیکٹ ایپ کیا جاتا ہے 18th amendment میں 58 2 بھی تھا کیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ تھوڑا سا powerful تھا کہ parliament یا national assembly یا prime minister اس کی بات نہیں مانگتا تو وہ اس parliament کو dissolve کرنے کی طاقت رکھتا تھا ختم کرنے کی طاقت رکھتا تھا اس کو میں exemplify کر دیتا ہوں جب 1989 کے اندر حکومت آتی ہے بے نظیر بھٹو کی تو اس ٹائم جو پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا وہ غلام عساق خان بیٹھا ہوا تھا تو غلام عساق خان کی جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ نہیں بنی تو یہ 58 2 بھی کیونکہ زیاو لاک صاحب نے اس کو ایکٹیو کیا ہوا تھا اس نے اپنا نواز شیخ صاحب کی حکومت کو بھی کیا کیا تھا ختم کیا تھا تو اس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ کے پاس ایک طاقت تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزول کرے گا تو یہ پرائیم منسٹر ہوگا جو گورمنٹ کا ہیڈ ہوگا اس کو گھر جانا پڑے گا تو یہ 58 2 بھی زرداری صاحب نے خود بیٹھ کر کیا کر دیا ختم کر دیا دوسری جو پارز اس کی کرٹیل کی گئی وہ اس کی ایمرجنسی پارز تھی اب یہ ایمرجنسی پارز کیا ہے اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ جب بھی چاہتا صوبوں کے اندر گورنر راج لگا دیتا تھا گورنر راج کا مطلب یہ ہے صوبائی اسمبلیاں جو تھی جیسے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزول کرتا تھا وہ صوبے کی اسمبلیوں کو بھی ڈیزول کر سکتا تھا وہاں پر ایمرجنسی لگا سکتا تھا جو ہمارا چیف منسٹر ہوتا ہے جیسے اگر میں ایگزمپل دوں آج کل ہماری جو چیف منسٹر ہیں وہ بنت نواز شریف ہیں تو بسیکلی وہ کیا کر سکتا تھا اس کو گھر بھی سکتا تھا وہاں پر گورنر کو کہتا کہ آپ صوبہ چلاو تو وہ ایمرجنسی پارز بھی پریزیڈنٹ سے چھین لی گئی پریزیڈنٹ اب جو ہے نا میں اس کو پی اے لکھ دیتا ہوں تو وہاں سے ان کی اجازت لے گا اگر پروینشیل اسمبلی سے اسے اجازت نہیں ملتی تو اسے جو ہے نا بسیکلی ہماری جو پارلی ایمنٹ ہے پاکستان کی جس کو ہم مجلے سے شورا کہتے ہیں اس سے اجازت لے گا اب مجلے سے شورا کے بھی پارلی ایمنٹ کے بھی دونوں ہاؤسے سے اجازت لے گا یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اگر وہ اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو جا کر پریزیڈنٹ جو ہے وہ بسیکلی کیا کر سکتا تھا صوبوں کے اندر ایمرجنسی لگا سکتا تھا ادر وائز اس کے پاس یہ پار چھین لی گئی کہ وہ کسی صوبے کے اندر کیا لگائے ایمرجنسی لگائے اچھا اس کے بعد تیسری بات پریزیڈنٹ سے یہ ایک تیار بھی چھینہ گیا کہ وہ خود سے کوئی گورنر صوبے میں لگا دے نہیں بلکہ اس بات کا اس کو پابند کیا گیا کہ وہ پرائیم منسٹر سے اجازت طلب کرے گا جب بھی صوبے کے اندر گورنرز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا جن پروینسز کے اندر جب گورنر کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی اس کی جو اجازت ہوگی وہ بسیکلی وہ کن سے لے رہا ہوگا پرائیم منسٹر سے لے گا اس کے بعد وہ ان کو کیا کرے گا وہاں پر اپوائنٹ کرے گا ادروائز جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا تھا اب ایک اور پار ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلی سبجیکٹ پہ کہ نیکسس کے اندر کیا ہوا تھا میں اس کو فورت نمبر دے دیتا ہوں وہ تھا الیکشن آف چیف کمیشن الیکشن اب جو اگر الیکٹ کرنا ہے چیف کمیشن کو الیکشن کو تو اس کے لیے بھی پریزیڈنٹ جو ہے نا خود سے کوئی بندہ نہیں کر سکتا تھا سارٹ آؤٹ وہ بسیکلی اس نے کیا کرنا تھا اس کو نام بھیجے جانے تھے یہ چیز بھی چینج کی گئی کہ پہلے سے پہلے ایسا ہوتا تھا پریزیڈنٹ جس کو چاہتا وہ لگا دیتا تھا چیف الیکشن کمیشن لیکن اس کے اندر پریزیڈنٹ سے یہ طاقت بھی لی گئی کہ جب کبھی بھی اس نے چیف الیکشن کمیشن کو الیکٹ کرنا ہے یا نیا بندہ لگانا ہے تو اس کو دونوں میعتماد میں لینا پڑتا تھا وہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جیسے پرائم منسٹر اور جو اپوزیشن لیڈر ہے دونوں جو ہے نا اسے تین تین نام بھیجتے تھے کنسنسس سے تین نام بھیجیں گے ان میں سے وہ ایک بندے کو چیف الیکشن کمیشن چن لے گا اگر ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی یا تین نام کنسنسس پہ نہیں پہنچتے تو وہ پھر جا کر کیا کرتا تھا پارلیا منٹری کمیٹی بنائی جاتی تھی اب پارلیا منٹری کمیٹی بیسیکلی وہ تین نام پریزیڈنٹ کو بھیجے گی لیکن پارلیا منٹری کمیٹری اور 50% جو میمبر ہوں گے وہ کس کے ہوں گے اپوزیشن سے ہوں گے جن تو اس طرح کی پارز بھی اس کی کرٹیل کی گئیں کہ چیف الیکشن کمیشن کو اگر الیکٹ کرنا ہے اپوائنٹ کرنا ہے تو الیکشن کو آپ اپوائنمنٹ بھی کر لے تو اس کے لیے پی ایم اور اپوزیشن پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ تین نام مل کر سجسٹ کریں گے اگر وہ تین نام مل کر سجسٹ نہیں کر پاتے تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی جو دونوں میمبران پر مجتمع لوگے تاکہ 50% گورنمنٹ کے 50% اپوزیشن کے اور وہ کیا دے گی کوئی تین نام دے گی یہ مقصد اس کا کیا تھا کہ الیکشن کے اندر کیا ہو ریگن نہ ہو نیکس چلتے ہیں اگلے سبجیکٹس پر یہ تو پریزیڈنچل کی طاقتیں تھی جو اس سے چھین لی گئیں تو اس وجہ سے اس کو میں نے کہا تھا کہ کوئی سی پریزیڈنچل الیکشن کو اپنا سسٹم کو کس میں کنورٹ کر کیا گیا پارلیمنٹری فارم اپ گورنمنٹ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں پروونشیل سبجیکٹس کو کہ ان میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں سب سے پہلے NWFP کا نام چینج کیا گیا نورت ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام رکھا گیا خیبر پختون خان KP کے تو یہ بھی یاد رکھیں گے MCQز آتا ہے کہ KP کے نام کب پڑا 2010 اٹھارمی ترمیم کے اندر نام چینج کیا گیا NWFP کا پھر سندھ اور بلوچستان کے سپیلنگ بھی چینج کیے گیا اس کے بعد یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی کہ اگر پروونسز کے اندر بانڈرییاں چینج کرنی ہیں پروونسز کی بانڈریز کو چینج کیا جائے گا تو اس مقصد کے لیے پروونشیل اسمبلی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے یعنی کہ پروونشیل اسمبلی کے بغیر کوئی بھی پروونسز کے اندر بانڈریز کو چینج نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پروونشیل اسمبلی کی اجازت نہیں لیتا ہے کی کنسرنڈ کی تو پروونسز کے اندر جو بانڈریز کا چینجنگ ہے وہ بسیکلی پروونشیل اسمبلی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا نیکسٹ بنائے گی اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئے یہ امپورٹنٹ باڈی ہے ایم سی کی اس کے حوالے سے بھی کہیں پر آپ انٹرویو دینے جاتے ہو تو وہاں بھی وہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے یہ کونسیٹیوشنل باڈی ہے یہ جس آرٹیکل کے تاتھ بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ون ففٹی فور انٹو تھری آرٹیکل ہمارے ٹرانسیٹیوشن کے آرٹیکل ون ففٹی فور کے تاتھ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے نا کام کرتی ہے اب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فنکشن کیا ہے سوبوں کے مابین کسی بات پر کوئی اختلاف آ جاتا ہے کسی بات پر ان میں لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان معاملات کو جو ہے نا حل کرتی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ جیسے پانی کے اوپر ہمارے سوبے لڑتے رہتے ہیں تو یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس نے سوبوں کے درمیان کیا پیدا کرنی ہوتی ہے ہارمنی پیدا کرنی ہوتی ہے اب یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے یہ بیسیکلی پرائیم منسٹر پر مشتمل ہوتی ہے اس کے اندر فورج سی ایم ہوتے ہیں چاروں سوبوں کے پلس تھری کوئی بھی فیڈرل منسٹر ہیں جو چینج ہوتے رہیں گے جو پرائیم منسٹر ان کو خود چینج کرتا رہے میں نے کہا کہ فور پلس ون فائیو پلس تھری ایٹ تو آپ نے یہ بھی ہم سی کی اس کے لئے یاد رکھنا ہے کہ اس کے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ٹوٹل کتنے میمبرز ہیں آٹھ میمبرز ہیں ایک پرائیم منسٹر جو اس کو چیئرمین ہوتا ہے چیئر کرتا ہے فور سی ایم تین فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں پرائیم منسٹر ان کو چینج کرتا رہتا ہے کبھی کوئی تو کبھی کوئی اچھا اب اٹھارمی ترمیہ میں یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی کہ یہ نوے دن نائنٹی ڈیز کے اندر اس کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ملنا ضروری ہے تاکہ صوبوں میں ہارمنی کا جو فیکٹر ہے وہ اگرائیویٹڈ رہے بڑھ کر رہے ختم نہ ہو تو نائنٹی ڈیز کی یہ پابند کیا گیا کونسل آف کامن انٹرسٹ کو کہ وہ ملا کریں گے اچھا اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر جو ٹوٹل آئیٹمز دیئے گا ٹوٹل سبجیکٹس دیئے گا جن کے اوپر اس نے کام کرنا تھا ان کی تعداد ایٹین ہے یہ بھی یاد رکھے گا کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جتنے آئیٹمز ہیں جس کے اوپر جیسے ریلوے ہو گیا وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ان آئیٹمز کو دیکھتی ہے تاکہ تمام سوقوں میں ان کے اوپر کیا کریئٹ کر سکے ہارمنی کریئٹ کر سکے تو اپنے ایم سی کیوز کے بارے والے سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایٹین سبجیکٹس ہیں ایٹین آئیٹمز ہیں جس کے اوپر کونسل آف کامن انٹرسٹ کام کرتی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد نائنٹی ڈیز کی کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ پابندی ہے اس کے ٹوٹل میمراہ کی تعداد آٹھ ہے ایک پی ایم فور سی ایم اور تیم کیا ہیں فیڈرل منسٹرز ہیں ارٹیکل ون فیفٹی فور تھری کے تعداد کام کرتی ہے اور یہ کانسیچوشنل باری ہے پھر یہ کچھ تھے پروینشل سبجیکٹس جس کے اوپر کیا کیا گیا تھا بیسیکلی کام کیا گیا تھا اور پروینسز کی طاقتوں کو بڑھا دیا گیا تھا کہ ہر صوبہ جو ہے نا اپنے ان معاملات میں آزاد ہے چلیں میں طاقتوں سے مجھے ایک بات یاد آگئی ہے یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لسٹ سسٹم ہوتا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کے نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیوشن میں صرف ایک لسٹ ہے اور وہ ہے فیڈرل لسٹ بس اب میں پہلے تھوڑا سا ایکسپرین کر دوں کہ یہ لسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی کوئی سٹیٹ فیڈرل ہوتی ہے تو اس کے اندر دو حکومتیں ہوتی ہیں جیسے اگر میں بات کروں پاکستان کی پاکستان کی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کا بڑا جو ہے نا پرائیم منسٹر ہے دوسری جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے بیسیکلی پروینشل گورنمنٹس ہے جس کا بڑا سی ایم ہوتا ہے میں ایک آسان سی اگزیمپل کوٹ کر دیتا ہوں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب اسلام آباد بیٹھتے تھے پرائیم منسٹر تھے اور پنجاب کے اندر ہمارے بزدار صاحب ہوا کرتے تھے اور بزدار صاحب اس کو ایزا سی ایم کام کرتے تھے وہ ہمارے پنجاب کے ہیڈ تھے تو جب بھی کبھی کوئی فیڈرل سٹیٹ ہوگی اس کے اندر لسٹ سسٹم ہوگا لسٹ کے تین طرح ہی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فیڈرل لسٹ دوسری ہوتی ہے کن کرنٹ لسٹ تیسری ہوتی ہے پروینشل لسٹ اب ہمارے 1956 میں یہ تینوں لسٹ تھی یہ بھی یاد رکھئے گا ایم سی کیوز آ جاتا ہے اچھا فیڈرل لسٹ کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی طاقتیں نکھی جاتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طاقتوں سے مراد یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایف پی ایسی کو دیکھے گی فورن افیرز کو دیکھے گی ڈیفینس کو دیکھے گی یہ فیڈرل لسٹ میں آئے گا صوبے جو ہیں وہ بیسیکلی کس کو دیکھیں گے تعلیم کو دیکھیں گے ایڈوکیشن کو دیکھیں گے زراعت کو دیکھیں گے تو پروینشل لسٹ ہو گیا اس کے اندر طاقتیں ہیں جو ان دونوں کے میں نہیں آ رہی ہوتی ان کو کس میں رکھ دیا جاتا ہے کن کرنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے تو 1973 کے کانسیوشن میں پروینشل لسٹ تو تھی ہی نہیں دو لسٹ چل رہی تھی فیڈرل اور کن کرنٹ جب ایٹین تھ امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کن کرنٹ لسٹ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے فیڈرل لسٹ بنائی گئی ایک اور دوسری رکھی گئی ریزیڈیوری پارس ریزیڈیوری پارس کا مطلب ہوتا ہے جو طاقتیں بچ جاتی ہیں وہ پروینسز کو دے دی گئیں صوبوں کو دے دی گئیں تو اس وجہ سے صوبوں کی طاقتیں بڑھا دی گئی ریزیڈیوری پارس اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ کیا بن گیا تھا پارلیمنٹری ٹرو ان سپیرٹ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنی ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد کیونکہ ریزیڈیوری پارس جو ہے وہ کس کو دے دی گئیں پروینسز کو دے دی گئیں چلیں جی اس کے بعد ہم نیکس پہ چلتے ہیں اس نمبر پہ میں دے دیتا ہوں کہ جوڈیشل پارس کس طرح سے چینج کی گئیں جوڈیشل پارس میں سب سے پہلے تو یہ لکھیں کہ جنرل زیاہ صاحب کا نام ختم کیا گیا کانسیجیوشن میں سے کانسیجیوشن میں سے زیاہ لکھ صاحب کا نام نکال دیا گیا ویری امپورٹنٹ لائنگ جو میں اب لکھنے جا رہا ہوں آرٹیکل سیکس انٹروڈیوز کرایا گیا آرٹیکل سیکس ہے ایم سی کیوس بار بار آیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہائٹریزن کی اوپر اب یہ ہائٹریزن کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کانسیجیوشن کو ابروگیٹ نہیں کر سکتا ابروگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسیجیوشن کو ختم نہیں کر سکتا اب ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مشرح صاحب کو سزا دی گئی کہ انہوں نے کانسیجیوشن کو ابروگیٹ کیا 2007 کے اندر دے گی نو لاؤٹ وہ انکانسٹیوشن فیصلہ تھا لیکن آرٹیکل سکس کیونکہ دوہزار دس میں آرہا ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ ہائی ٹریزن جو بندہ بھی کانسٹیوشن کو ختم کرے گا اس کو سزا موت دی جائے گی کیونکہ کسی بندے کے پاس یہ پار نہیں ہے کہ وہ سپریم لاغ کانسٹیوشن ہمیشہ سپریم لاغ ہوتا ہے سپریم لاغ دی سٹیٹ کو کیا کر سکے چینج صرف stripped اعتیکل سکس انٹرڈیوز کرایا گیا اس کے بعد یہ لکھیں کہ سیونٹین امندمنٹ جو کہ مشرف صاحب نے دی تھی اس کو ختم کیا گیا سیونٹین امندمنٹ میں ایل ایفو انٹرڈیوز کرایا گیا تھا لیکل فریمورک آرڈر تو ایل ایفو بھی اسی کے اندر ختم ہوا تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتایئی سیونٹین امندمنٹ پلس ایل ایفو بھی اس کے اندر ختم ہوا ہے ایٹین امندمنٹ کے اندر آرٹیکل سکس جو ہائیٹ تریزن کا ہے وہ بھی انٹرو ڈیوز کرایا گیا جنرل زیا صاحب کا جو ہے نا نام اس کے اندر کیا گیا تھا ختم کیا گیا تھا اس کے بعد یہ بھی لکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورڈ بنایا گیا وہ بھی اٹھارمی ایک خورد اس کے بعد یہ لکھیں کہ جُڈیشل کمیشن بنایا گیا اب اس جُڈیشل کمیشن کا فنکشن یہ تھا کہ اس جُڈیشل کمیشن نے اور پارلیہ منٹری کمیٹیز بنائی گئیں جوڈیشل کمیشن نے جو ہائر ججز ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا تھا ہائر کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا تھا پہلے جو ہے نا وہ پی ایم یا پریزیڈنٹ کی استحقاق میں ہوتے تھے وہ چیف اپنا جو لگا دیتے تھے چیف ججز کو ہائر کورٹ کے ججز کو لیکن اب انہوں نے کیا بنا دیا تھا اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا تھا اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے کیا کرنا تھا ہائر جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹ کرنی تھی اگر یہ جوڈیشل کمیشن میں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تھا تو پھر پارلیہ منٹری کمیٹیز جو ہیں وہ اس کو کیا کرتی تھی میٹر کو ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ ججز کون سے لگیں پارلیہ منٹری کمیٹیز کے اندر چلو یہاں تھوڑا سا میں آگے اس کو بڑھا دوں اس میں سے سینٹ کے ممبرز بھی چار ہوتے تھے جو سینٹ سے آتے تھے فور نیشنل اسمبلی سے ان میں سے دو جو ہوں گے وہ گورمنٹ کے ہوں گے دو جو ہوں گے وہ اپوزیشن پارٹی سے ہوں گے دونوں کو ملا کر بنائی جاتی تھی تو یہ سارے مل کر کیا کرتے تھے ہائر کورٹس کے جو ججز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن جو کیا کرتے تھے بسیکلی ہائر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی تو یہ کچھ جوڈیشل پارٹس تھی میں نے کہا آرٹیکل سکس کا انٹروڈیوز کرانا جنرل زیا صاحب کا نام کا ختم کرنا سیونٹین امینڈمنٹ اور لفو کو ختم کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا کرنا انٹروڈیوز کرانا نیا بنایا گیا تھا اور جوڈیشل کمیشن کا سسٹم بنایا گیا فار دی اپوائنٹمنٹ آف ہائر ججز یہ بھی اٹھین امینڈمنٹ نیکس دیکھ لیں ہم اس کے فائنینشل جو آئیٹمز ہیں ان کو بھی چینج کیا گیا ہے این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ریفارم کیا گیا اب یہ جو این ایف سی ایوارڈ بنتا ہے یہ جو ہمارے کانسیچوشن ہے اس کا آرٹیکل وان سکسٹی کے طاعت کام کرتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے این ایف سی ایوارڈ ہے نیشنل فائنانس کمیشن اب یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس میں بیسیکلی میں بات کروں تو پیسوں کی تقسیم ہوتی ہے پیسوں کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ریوینیو جنریٹ ہوتے ہیں سٹیٹ نے بانٹنے ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کتنا رکھے گی اور پروونسز کتنا رکھیں گے تو اس سارے پلان کو جو ہے نا ریوائز کیا جاتا تھا کیا گیا اٹھار ہی ترمیم کے اندر اب پہلے ایسے ہوتا تھا جتنا بھی ریوینیو آتا تھا فیڈرل اس کا 52.5% رکھتا تھا اور جو سوبوں کو دیتا تھا وہ وہ تھا کہ 47.5% اگر میں آسان زبان میں بات کروں کہ اگر سو اور پہ اکٹھے ہوں ہیں ملک پاکستان کے پاس تو اس میں سے 52 روپیز فیڈرل رکھتا تھا باقی جو 47.5 روپیز ہوتے تھے وہ تمام سوبوں میں بانٹ دیا جاتے تھے تاکہ وہ اپنے معاملات چلائیں اپنی ایڈوکیشن کو چلائیں اپنے ہسپیٹلز کو چلائیں فیڈرل اپنا ڈیفینس کا بجٹ دے فورن افیئرز کرے اپنے فیڈرلز کی تنخائیں دے مطلب یہ کہ پہلے جو تھا وہ یہ پروسس سر رہا تھا اب جب 18.5% کی گئی تو اس کے اندر جو چیزیں انٹروڈیوز کرائی گئیں اس کے اندر ایک تو رکھی گئی ورٹیکل ٹرانسمیشن اور دوسری تھی ہوریزنٹل اب ورٹیکل ٹرانسمیشن میں یہ رکھا گیا کہ فیڈرل ٹو پروینسز کہ فیڈرل اپنے پاس کتنے پیسے رکھے گا اور سوقوں کو کتنے پیسے دے گا اب اگر میں بات کروں فیڈرل کی تو اس کو اب کلڑ کیا گیا اس کو جو ہے نا بیسیکلی کیا کیا گیا چینج کیا گیا انہوں نے یہ رکھا کہ جو فیڈرل ہے وہ اپنے پاس فیڈرل کا شیئر کم کیا گیا ایٹینتھ امینڈمنٹ میں وہ رکھا گیا فورٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ اور پروینسز کو دیئے گئے فیفٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ اب سوبوں کا شیئر ایٹینتھ امینڈمنٹ میں زیادہ کر دیا گیا اس مجھے سے تھوڑا سا رولہ بھی چلتا رہتا تھا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے میں اس کو ریورٹ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ فیڈرل کے پاس تینتھ امینڈمنٹ کے بعد جو سوبوں کو دیئے جا رہے ہیں وہ کیا دیئے جا رہے ہیں فیفٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ تو تھی ورٹیکل کہ اوپر مطلب کہ فیڈرل بیٹھا ہے نیچے سوبے بیٹھے ہیں تو وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پھر ہے ہوریزنٹل ہوریزنٹل میں یہ ہے کہ پروینسز آپس میں کس طرح سے پیسوں کو بانٹیں گے سوبے بھی تو ہمارے چار ہے نا پنجاب سیند بلوچستان وہ آپس میں کس طرح سے پیسوں کو بانٹیں گے جب سوبوں کے پیسوں کے بانٹنے کی بات آئی ہوریزنٹل کے اندر تو چار فیکٹر جنریٹ کیے گئے جس کی بنیاد پر سوبے اپنے پیسے بانٹیں گے سوبوں کے پاس یہ پیسے کتنے آئے ہوئے ہیں فیفٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ اس کو انہوں نے بانٹنا کیسے ہے جائے گا وہ کتنی ہے اس کے حساب سے پیسے مانٹیں جائیں گے پھر جو ہے نا یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں جو ہے نا ریوینیو کتنا جنریٹ ہوا ہے سوبے کاندر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پاپولیشن ڈینسٹی کتنی ہے پاپولیشن ڈینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ سو مربع کلومیٹر میں کتنے لوگ رہتے ہیں مطلب کون زیادہ گنجان آباد ہے جیسے پنجاب زیادہ گنجان آباد ہے تو پاپولیشن کے حساب سے جو پیسے دیے جانے تھے وہ تھے ایٹی ٹو پرسنٹ اب پورٹی کے حساب سے تھے ٹین پوائنٹ ٹری پرسنٹ اور ریوینیو جنریٹن کا جو حساب تھا فائیو پرسنٹ پاپولیشن ڈینسٹی میں اس کو ڈی بھی لکھ دیتا ہونی چھے انورس پاپولیشن ڈینسٹی یہ بیسیکلی تھا ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ تو ان چار فیکٹرز کو دیکھ کر صوبوں میں دیکھنا تھا کہ کس طرح سے پیسے بڑھنے ہیں مثال کے طور پر پاپولیشن پنجاب کی زیادہ ہے تو پنجاب کو پیسے بھی زیادہ آتے ہیں اگر میں ان کے فگرز لکھ دوں پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان افکورس پنجاب کی عبادی زیادہ ہے دن تو اس کو پیسے بھی کیا آتے ہیں کیونکہ 82% جو بجٹ ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے پیسے زیادہ آئیں گے پھر اس کے بعد سندھ کی عبادی ہے اس کو زیادہ آئیں گے پھر کے پی کے کی عبادی ہے اس کو زیادہ آئیں گے اینڈ پر کس کو آئیں گے بلوچستان کو آئیں گے اگر میں ان کے فگرز لکھوں تو اس شیئر میں سے اس ہوریزنٹل جو بیسیکلی ہونی تھی ٹرانسمیشن آف منی تو اس میں پنجاب کا جو شیئر تھا ہوریزنٹل میں وہ فیفٹی ون پوائنٹ سیون پرسینٹ جو ہمارے پاس سندھ ہے اس کا جو شیئر تھا وہ تھا ہمارے پاس ٹوئنٹی فور پوائنٹ فائی پرسینٹ اور اس کے بعد جو بلوچستان ہے وہ ہے نائن پوائنٹ زیرو نائن پرسینٹ اور جو کے پی کے کا شیئر ہے وہ بیسیکلی کتنا بنے گا ہمارے پاس فورٹین پوائنٹ سکس پرسینٹ بنے گا دن تو میں نے آپ کو یہ سمجھا کہ ہوریزنٹل ٹرانسپیشن میں پروینسز کو ففٹی سیون پوائنٹ فائی پرسینٹ آنا تھا چار فیکٹرز تھے پاپولیشن پوائنٹی ریوینیو پاپولیشن ڈینسٹی اس کے حساب سے صبح میں پیسے باننا تھے پنجاب کا جو شیئر تھا وہ ففٹی ون پوائنٹ سیون پرسینٹ سندھ کا جو تھا ٹوئنٹی فور پوائنٹ فائی پرسینٹ کے پی کے کا جو تھا وہ فورٹین پوائنٹ سکس پرسینٹ اور بلوچستان کا جو تھا وہ نائنٹین پوائنٹ ساری نائن پوائنٹ زیرو نائن پرسینٹ تھا تو اس طرح سے انہوں نے کیا کرنے تھے بسیکلی پیسوں کو واپس میں کیا کرنا تھا ڈیوائیڈ کرنا تھا تو یہ ایٹین تھ امینڈمنٹ میں پورے این ایف سی ایوارڈ کو کیا کیا گیا تھا بسیکلی ریفارم کیا گیا تھا دوبارہ سے چینج کیا گیا تھا اس کے اندر ایک چیز اور بھی ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ جتنی بھی سروسز پر ریوینیو آئے گا سروسز کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور تنخاؤں کا جو اینا ریوینیو تنخاؤں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے وہ جو ہے نا بسیکلی پروینسز لیں گے سوبے لیں گے اور گوڈز کے اوپر جتنی بھی اشیاء درامت ہوتی ہیں امپورٹ ہوتی ہیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کی اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ فیڈرل لے گا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹینتھ امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل نے صرف گوڈز کے اوپر جو اینا ٹیکس لینا تھا اور سروسز کے اوپر کس نے لینا تھا پروینس نے لینا تھا کہ نوکریوں کے اوپر جو ٹیکسز دیتے ہیں وہ پروینس نے لینا تھا کیسے میں بات کروں کہ پنجاب کے اندر ریوینیو ایتھارٹی ہے پیرا پنجاب ریوینیو ایتھارٹی وہ بیسیکلی سروسز کے اوپر ٹیکس جو ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے جو گوڈز کے اوپر ٹیکس ہوگا وہ کس نے لینا تھا فیڈرل کے وار میں دینا ہم اس کے لاسٹ پوائنٹ کی طرف موف کرتے ہیں وہ ہے فنڈامینٹل رائٹس کا اب اس کے اندر جو چیزیں انٹروڈیوز کرائے گئے وہ تھا آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اے اب آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اے کے مطابق یہ تھا کہ تمام بچوں کو تعلیم دینا گورمنٹ کی ذمہ داری ہوگی ویڈاؤٹ اینی ڈسکریمینیشن ویڈاؤٹ اینی جنڈر ڈسکریمینیشن ویڈاؤٹ اینی کاسٹ ریسیزم تو اس ٹوئنٹی فائیو آرٹیکل اے کے مطابق یہ تھا کہ تمام بچے اپ ٹو سکسٹین ایئر سولہ سال کے بچوں کو تعلیم دینا مفت تعلیم دینا وہ کس کی ذمہ داری ہے گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کسی طرح سے آرٹیکل نائنٹین اے بھی انٹروڈیوز کرایا گیا نائنٹین اے جو ہوتا ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا ہے فنڈامینٹل رائٹ ہے یا کسی بھی حوالے سے لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن ہینا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ان کا فنڈامینٹل رائٹس تھا اچھا جی تو میں نے یہ ایک آل ایکسکلوسیف جو ہے نا بیسیکلی کیا بنایا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے ون بائی ون کہ اٹھارویں ترمیم کیا تھی پہلے ہم نے اس کی انٹروڈیکشن پہ بات کی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے اندر جن جن سبجیکس کو چینج کیا گیا ہے ان کو ہم نے ڈیٹیل سے جو ایکسپلین کیا ہے جیسے پریزیڈنشل کی پارز تھی جیسے فائننشل پارز تھی پروینشل سبجیکس تھی جو ڈیشری تھی یا فنڈامینٹل رائٹس تھی ہوفیلی آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل رہا ہوگا اس کو اچھے سے گریسپ کیجئے گا